جس کا تھا انتظار وہی شاہکار آنے کو ہے بیتاب بھارت کا ایک بار پھر دشمن کی گولی کا بھارتی فلم سے جواب دینے کا فیصلہ بھارتی ادھکار اور پروڈیوسر اجے دیوگن نے وادیہ گلوان میں بیس بھارتی فوجوں کی ہلاکت پر فلم بنانے کا فیصلہ کر لیا جی ہاں بھارت پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ میدان جنگ میں وہ چین کا بال بھی بیکہ نہیں کر سکتا اس لیے اس نے اپنے عوام کو اور آئندہ نسلوں کو علو بنانے کے لیے پھر سے ایک فلم گھڑنے کی تیاری کر لی ہے پندرہ جون دوہزر بیس کو لڈاک میں واقعہ وادیہ گلوان میں چینی علاقے میں گھسنے پر بہادر چینی افواج نے بھارتی فوج کے بیس سورماوں کو دھر لیا اور ان کی خوب درگت بنائی چینی فوج کا تشدد اس قدر شدید تھا کہ ایک افسر سمیت بیس کے بیس بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے دراصل انیس سو پچھتر کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب بھارتی فوج نے چینی فوج کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زور آزمائی کی کوشش کی تھی جس پر بھارتی فوج کو موں کی کھانا پڑی اب اس واقعے پر عجی دیوگن نے فلم بنانے کا فیصلہ کیا ہے جس میں اگرچہ مرکز کردار کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا مگر فلم کی دوسری کاسٹ کے لیے کرداروں کا حتمی فیصلہ تقریباً کر لیا گیا ہے عجی دیوگن کے مطابق وہ اس فلم میں واجہ گلوان بنانے والے پور تشدد واقعے کو فلمانا چاہتے ہیں یا پھر یوں کہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح چین کے ہاتھوں لال ہوئے چہرے پر میک اپ کر کے اسے چھپانا چاہتے ہیں موسیقی